بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دن اور راتوں صبح اور شاموں کو اپنے فضل و کرم سے احسان سے ہم سب کے لیے پوری انسانیت کے لیے امت مسلمہ کے لیے پاکستان اور رہل پاکستان کے لیے خیر و آفیت والا بنا دے ناظرین ہم نے کل دیکھا کہ مری میں جو سانیہ ہوا اور جس انداز سے وہاں سے یہ خبریں آئیں کہ ہمارے بہن بھائی جو مری گئے تھے تاریخ میں جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اس قدر برفباری جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی جتنی اب ہوئی ہے اس میں سے ہمارے کچھ بہن بھائی جو ہیں وہ انتقال کر گئے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند کرے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے ان کو جنت الفردوس میں عالی جگہ عطا فرمائے ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے یہ بہت بڑا سانحہ ہے ہم غمزدہ ہیں افسوس ہے کرب ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب نے اس کی تحقیقات کا حکم دیا ہے خود بھی اس پر بہت ہی افسوس کا اظہار کیا ہے بہت پریشانی کا اظہار کیا ہے انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہر طریقے سے سیاہوں کی مدد کریں ہماری افواج پاکستان ریسکیو کے ادارے مری میں پہنچ چکے انہوں نے وہاں امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں میں یہاں پر مری کی عوام آئمہ خطبہ مدارس مساجد کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دروازے کھول دیئے ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو پناہ گاہیں بنا دیا ہے جو گھروں کے اندر کھانے پینے کا سمان تھا وہ سیاہوں کو محیہ کیا جا رہا ہے مری کے نوجوان جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں یہ بھی پاکستان کیا ایک فیس ہے ناظرین غلطی کہاں ہے اس کی تلاش کی تحقیق تو کی جائے گی جو ان کی کوتاہی ہے ان کو سزا بھی دی جانی چاہیے اور انشاءاللہ دی جائے گی لیکن ایک چھوٹی سی گزارش میں بھی کرنا چاہتا ہوں حکمران جہاں ذمہ دار ٹھہرتے ہیں وہاں عامت الناس جو ہے اس کو بھی تو یہ ادراک اور خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی جگہ پہ جانے سے روکا جا رہا ہے یا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ویدر یا موسم اس انداز کا ہے یہاں صورتحال ایسی ہے تو ہم اس کا ادراک کر لیں ناظرین جس وقت یہ خبر ساری دنیا کے میڈیا پہ چل رہی تھی کہ مری میں کچھ لوگ جان سے چلے گئے روڑ بند ہیں برفباری ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ بالا کوٹ کے راستے بند کر دیئے گئے ہیں کیونکہ وہاں سیاہوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے لیکن لوگ پولیس سے جگڑ رہے ہیں لوگ ناکوں کے اوپر کھڑے ہیں کہ نہیں ہم نے ضرور جانا ہے جہاں حکومت کی ذمہ داری ہے وہاں کچھ ہمیں بھی ذمہ دار شہری کے طور پر اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے یہ بات ہمارے سامنے ہے اور یہ بات درست ہے کہ تین چار روز سے یہ بتایا جا رہا تھا بلکہ مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ جس دن پاکستان میں خلیج تعاون کونسل کے سیکری جنرل تشریف لائے تھے اس دن بتایا گیا تھا کہ تاریخ کے چند جو تاریخ میں چند برفباری جو شدت کی ہوئی ہے چند واقعات جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن آج سے چار روز پہلے برفباری جو ہو رہی تھی کہ اتنی برفباری پہلے مری میں نہیں ہوئی لیکن جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ واقعات سے سبق حاصل کرتی ہیں وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتی ہیں وہ اپنی غلطیوں پہ نادم ہوتی ہیں وہ شرمندہ ہوتی ہیں اور اصلاح کی کوشش کرتی ہیں جہاں پر یہ ہماری انتظامیہ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اگر مری کے اندر تئیس ہزار یا پچاس ہزار یا جو بھی تعداد ہے گاڑیوں کی اس سے زیادہ گاڑیوں کی کھڑے ہونے کی یا رستے کی جگہ نہیں ہے تو پھر اس سے زیادہ گاڑییں وہاں نہیں جانی چاہیے وہاں زیادہ گاڑییں کیوں گئیں کیا وجہ ہوئی کیوں نہیں روکا گیا اس کی ضرور تحقیق ہوگی لیکن آئندہ کے لیے خواہ کوئی بھی ہو میں موٹروے پہ ناظرین چند دن پہلے آ رہا تھا رات کو موٹروے بند ہو گیا دند کی وجہ سے میں نے دیکھا موٹروے پولیس والے جو ہیں وہ سب کو ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ آپ کوئی بھی ہیں آپ کو یہاں سے باہر نکل کے دوسرے روڑ سے جانا ہوگا آگے روڑ بند ہے آگے دند ہے یہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ہو کتنا ہی طاقتور ہو یا کتنا ہی دباؤ والا ہو جب یہ بات ہمارے سامنے آگئی کہ اس سے زیادہ آگے خطرات ہیں تو وہاں پر ہمیں بھی رکنا چاہیے اور انتظامیاں کو بھی روکنا چاہیے وزیر داخلہ بھی وہاں پہنچے محترم شہباز گل صاحب بھی پہنچے ہیں ہماری فوج میں یہ بات ضرور کہوں گا اور ریسکیو وان وان ٹو ٹو کہ لوگوں نے جس طرح وہاں پر امدادی سرگرمیاں شروع کی ہیں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کاش جب یہ حجوم بڑھ رہا تھا اس سے پہلے کچھ تدابیر کر لی جاتی تو یہ سانیہ بھی نہ ہوتا لیکن ناظرین یہ تو ہو گیا کیوں نہ آگے بڑھ کر آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو اس کو روکنے کی کوشش کی گئے اس حوالے سے بات کی گئے یہ میری گزارش ہے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ سیاحت کے لیے اپنے بچوں کو لے کر ضرور جائیے لیکن پہلے حالات کو موسم کو وہاں کے حالات کا ضرور ادراک کر لی جائے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب ساتھ ہوں عورتیں ساتھ ہوں بوڑے ساتھ ہوں اور ایسی وبا اور ایسی مسیبت آ جائے پھر کہاں جائیں گے میں نے دیکھا ہے کہ گاڑی برف میں مکمل طور پر جو ہے آ چکی تھی نکلنے کا رستہ بھی نہیں تھا ایک افسوسناک سانحہ ہے بس دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح کا سانحہ دوبارہ کبھی نہ ہو ہم ماننے کی عادت ڈالیں ہم سننے کی عادت ڈالیں ہم اعتماد کرنے کی عادت ڈالیں یہ جو ہمارا رویہ اجتماعی بن چکا ہے کہ کسی کی نصیحت کو سننا نہیں ہے اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے کوئی بحث ہی نہیں ہے انتظامیہ کی جو نرائکی یا کتائی ہوگی انشاءاللہ انہیں ضرور سزا ملے گی لیکن تھوڑا سا ہمیں اپنی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے ایسا سانحہ تاکہ دوبارہ رونما نہ ہو ایسا واقعہ تاکہ دوبارہ نہ ہو سکے ناظرین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 23 جمادی الثانی ہے سیدنا صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ہے مدینہ منورہ کی ریاست کی پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہے وہ ریاست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی جس کے لیے ذابطہ دیا جس کے لیے قانون دیا اور جس ریاست نے اپنے اور بیگانے کو بلا تفریق انصاف دیا جس ریاست نے بلا تفریق اپنے اور بیگانے کا احتساب کیا جس ریاست میں مظلوم طاقتور اور ظالم کمزور تھا جس ریاست کو دیکھتے ہوئے قائد عاظم محمد علی جنہ نے یہ کہا تھا کہ ہمارا منشور و دستور آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے آ چکا ہے اس ریاست مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے آپ نے اپنے پہلے خطبے میں کہا کہ لوگو یاد رکھو اگر میں قرآن و سنت کے مطابق چلوں تو میری اطاعت کرنا اور اگر میں قرآن و سنت کو چھوڑ دوں تو میرا احتساب کرنا وہ صدیق اکبر جو کپڑے کے تاجر تھے لیکن جب خلیفہ المسلمین بنے تو انہوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا اور ایک مزدور جتنی تنخواہ خلیفہ المسلمین کی تنخواہ مقرر ہوئی جب اللہ کا خوف ہو اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہو اور اس بات کیا احساس ہو کہ میرے کندوں پر جو امانت ہے اس کا ایک دن جواب دے ہونا ہے تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک دن آپ نے خواہش کے اظہار کیا کہ دل کرتا ہے کچھ میٹھا کھایا جائے آپ کی زوجہ متحرہ نے جو گھر میں آٹا آتا تھا اس میں سے بیت المال سے تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کیا اور میٹھا بنا لیا علوہ بنا لیا یا جو بھی اس سے جب آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے بتایا گیا کہ جی اس طرح جو گھر میں آٹا آتا ہے اس میں سے تھوڑی تھوڑی بچتی ہے اسی دن حکم جاری کیا کہ آئندہ اتنا آٹا گھر میں کم آیا کرے گا یہ ہے مدینہ منورہ کی ریاست آپ عقیدہ ختم نبوت کے چوکیداروں کے پہلے سپاہ سالار ہیں جب بھی عقیدہ ختم نبوت پر کوئی حملہ کرنے آئے گا تو جو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں گے وہ سیدنا صدیق اکبر کی سپاہ سالاری میں ہوں گے آپ نے دو چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہ کرنے کا اعلان کیا ایک عقیدہ ختم نبوت کی چوکیداری اور دوسرا زکاة ناظرین یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے کہ اگر عمراء زکاة دینا شروع ہو جائیں تو کوئی غریب نہ رہے آج زکاة سے بچنے کے راستے تلاش کیے جاتے ہیں جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ زکاة آپ نے اس مال سے دینی ہے جو آپ کو آپ کے اللہ نے دیا ہے آپ نے بڑے بڑے عربوں کھربوں کہ مالک دیکھیں ایک جھٹکے سے زمین دوز ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ مال آپ کی ملکیت میں جو ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے وہ آپ کی اپنا محنت کا نتیجہ نہیں ہے وہ ایک بڑا معروف قول ہے کہ اگر مال تعلیم سے اور عقل سے ملنا ہوتا تو پھر تو جو جاہل ہیں اور بے عقل ہیں ان کو کچھ بھی نہ ملتا وہ تو بوکھے مر جاتے ہم نے یہاں وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو سائن بھی نہیں کر سکتے عربوں کھربوں کے مالک ہیں اور وہ بھی دیکھے ہیں کہ جو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اور بڑی تعلیم کے اعلیٰ ڈگرییں ہیں وہ اس شخص کے ہاں مرازم ہیں جسے سائن بھی کرنے نہیں آتے تو معلوم ہوا کہ رزاق اللہ کی ذات ہے رزق دینے والا اللہ ہے اور اگر اس اللہ کے لیے زکاة اللہ کا حکم ہے جو ہمیں ادا کرنی ہے جب ہم ادا نہیں کرتے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں تو پھر اس کے نقصان ہمارے گھروں پر بھی آتے ہیں ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں ہماری اولاد پر بھی آتے ہیں ہماری معیشت پر بھی آتے ہیں ہماری معاشرت پر بھی آتے ہیں اخلاقیات پر بھی آتے ہیں اور پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جب ہم زمین بوس ہوں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے تو اس وقت جب یہ کہا جائے گا کہ دیا تو میں نے تھا تو اس میں سے ڈھائی پرسنٹ بھی نہیں نکال سکا تو پھر مجھے بتائیں وہاں کیا جواب دیا جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مسلمانوں کے خلیفہ تھے اب ناظرین میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں کہ خلافت میں اور بادشاہت میں فرق یہی ہے کہ خلیفہ قابل احتساب ہوتا ہے بادشاہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہم نے تاریخ کے اوراق میں دیکھا ہے کہ بادشاہوں کو کسی کی شکل اچھی نہیں لگی تو اس کا سر کٹوا دیا کسی کوئی ادا بری لگی تو اس کا سر قلم کروا دیا خلافت اسلامیہ میں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ اور اللہ کے رسول کے دیئے ہوئے قانون میں ایسا نہیں ہو سکتا وہاں پر خلیفہ قابل احتساب ہوتا ہے وہاں تو کیفیت یہ ہے اللہ اکبر کائنات میں سب سے عالی عرفہ جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان پر بھی کوئی کلیم کر دیتا ہے کہ آپ نے مجھے مارا تھا تو وہ کہتے ہیں مجھ سے بدلہ لے لو میں حاضر ہوں آج تو چھوٹے سے طاقتور سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو عمران خان صاحب مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور احتساب کی بات کرتے ہیں اور انصاف کی بات کرتے ہیں کاش وہ جلدہ جلد نظام اس ملک میں آ جائے رحمت اللہ العالمین اتھارٹی جو انہوں نے بنائی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ اسلام کی برکات کیا ہیں سیرتِ طیبہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں تو سیدنا صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے ایک طرف عقیدہِ ختمِ نبوت کی چوکیداری کی ہے زکاة اور ایسی اصلاحات یہی نظامِ خلافتِ راشدہ کی اساس اور بنیاد ہے کہ احتساب اور انصاف کسی بھی معاشرے میں جب یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائیں وہ معاشرہ بلند ہو جاتا ہے اور جب یہ چیزیں ناپید ہو جائیں تو پھر وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ تم سے پہلی امتیں تباہ اس لیے ہوئیں کہ ان کے طاقتور جو تھے ان کو کوئی ان کو کوئی احتساب نہیں کر سکتا تھا اور کمزور جو تھے ان پر ہر چیز ڈال دی جاتی ہے دینِ اسلام نے اس جہالت کو مٹا دیا دینِ اسلام مظلوم کا ساتھ دینے اور ظالم کا ہاتھ روکنے کی دعوت دیتا ہے بوکھوں کو کھانا کھلانے اور پیاسوں کو پانی پلانے پڑوسی کا خیال رکھنے قریبی رشتداروں سے اس نے سلوک کا حکم دیتا ہے یہی وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینِ اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کمیئے کو تاہیے ہیں ان سے ہمیں جو ہے درگزر کرنے اور ہماری کمیوں کو تاہیوں سے درگزر کرتے ہیں ناظرین ایک بار پھر آخر میں میں اب گزارش کروں گا آپ سب سے کہ خدارہ ضرور اپنے بچوں کو لے کر سیر و سیاحت کے لیے جائیں لیکن موسم کا پتہ کر کے حالات پتہ کر کے زد نہ کریں جہاں آپ کو انتظامیاں روکتی ہے پولیس روکتی ہے موٹروے والے روکتے ہیں رک جائیے آج سے چند ہفتے پہلے میں موٹروے پہ جا رہا تھا میں نے دیکھا کہ دوسری سائٹ پہ کچھ تقریباً ایک بڑی تعداد گاڑیوں کی لگی ہوئی موسم ایسا آئے اس موسم کا خیال گئی آپ بہت پیارے ہیں آپ کے گھر والے آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے دوست آپ سے محبت کرتے ہیں خود بھی کسی امتحان میں نہ آئیے اور انہیں بھی امتحان سے بچائیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبِلَاغُ الْجُمِلِهِ موسیقی